کرنا کہا کرو گے یہ سکون میں ہے سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے پیسے میں تھوڑی سکون ہے تم بیڈ خرید سکتے ہو موٹ ماسٹر مولٹی فارم کا گدہ خرید لوگے لیکن نید کہاں سے خرید ہوگے تم عالی لباس تو خرید لوگے پیسے کے ساتھ لیوین عزت کہاں سے خرید ہوگے تم ظلم کر کے عوضے پہ بیٹھ تو جاؤ گے لیکن اس عوضے کے احکام کو شریعت پچھلانے کے لیے اور صحیح عدل پچھلانے کے لیے تم اپنے ساتھ مجمع کہاں سے لاؤگے فیصلہ کن کو سناوگے تم پیسے سے اینب تو خرید سکتے ہو چشمہ تو خرید سکتے ہو نظر کا لیکن آنکھ کہاں سے خرید ہوگے تم کانوں سے سننے کے لیے وہ تو لگا سکتے ہو اے ارخون لیکن اگر کان ہی نہ ہو تو کہاں سے خرید ہوگے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم سے کس سماواتی والاردہ انتظیلہ پوری کائنات کی لگام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں ساتو زمین اور آسمان سب اللہ کی مٹھی میں ہیں مشرق مغرب شمال و جنوب سب اللہ کی مٹھی میں ہیں انسان جنات اللہ کی مٹھی میں ہیں فرشتہ ملیکہ اللہ کی مٹھی میں ہیں جبریل کی لگام اللہ کے ہاتھ میں میکیل کی لگام اللہ کے ہاتھ میں اسلافیل کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ازرائیل کی لگام اللہ کے ہاتھ میں جنت کی لگام اللہ کے ہاتھ میں جہنم کی لگام اللہ کے ہاتھ میں عزتوں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں زلتوں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں حسن کی لگام اللہ کے ہاتھ میں بدصورتی کی لگام اللہ کے ہاتھ میں عالی خاندان ہونے کی لگام اللہ کے ہاتھ میں بست ہونے کی لگام اللہ کے ہاتھ میں عروج و سوال کی لگام اللہ کے ہاتھ میں صبح اور شام کی لگام اللہ کے ہاتھ میں دن اور رات کی لگام اللہ کے ہاتھ میں بادلوں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں سمندروں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں دراؤں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں پہاروں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں برپوش چھوٹیوں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں اور درختوں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں اور انسان اور اس کی زندگی کے سارے معاملات کی لگام اللہ کے ہاتھ میں زندگی کا مالک بھی اللہ بہت کا مالک بھی اللہ امات و احیاء رخی و یمید اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا آؤ آج نیتیں کریں آج کے بعد اللہ کو رازی کرنے ہے تاکہ یہ زندگی خوبصورت بن جائے تو ارادہ کر دیں بھائی سارے آج کے بعد اللہ سے مانگنا ہے مخلوق کے در پہ نہیں چھکنا ورنہ سب سے بڑی زلت ہے چھوڑو ایمی ای کا دروازہ ایمین ای کا دروازہ چھوڑ دو رات کی طریقی میں دن کے اجالے میں اندر ہی اندر بولو بینا زبان سے اللہ سے سرگوشی کرو یا اللہ یہ دکھ ہے یہ غم ہے میرے رب کے قسم سوال کرنا تمہیں آتا ہو دینا میرے رب کو آتا ہے مانگنا یعنی سکھا اللہ سے مانگتے ہی کوئی نہیں ہے پھر کہتے ہیں آپ کو قبول ہی نہیں ہونے دی ارے عدب کے ساتھ یہ پیر جی کو ملنے کے لئے کتنے لوگ عدب سے آ رہے ہیں چھوڑو ان کے دل میں مرید کے عزت بن جائے اور چند لمحے کی عزت ہے چند دن کی زندگی ہے بھائیو یوں میں اپنے مانگنے کیلئے کر رہا ہوں کاش اتنی بے قراری کہ عدب کے ساتھ جاتے جیسے اللہ چاہتا ہے اللہ تمہارا کیا عدب چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگنے آ جاؤ ایسے آ جاؤ کہ نہ سوائدہ خیال کرو نہ کپڑے نہ بوضو نہ باقدامی نہیں اہمیں آ کے مجھ جائے مانگ لو وہ پھر بھی زندہ تو رکھتا ہے دیتا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے لیکن بھائیو میرے اللہ نے جس عمل کو قبول کرنا ہے اور اس کا طریقہ ہے کہ تم اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو میرے مجھے رازی کرنا چاہتے ہو تو عدب کیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں ڈھل کے آجو یہ عدب ہے مانگنا ہے میرے نبی کی طریقے پہ مانگو ہمیں مجھ آگے نہ دور گو سنت کے روح میں آ پھر کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی زندگی ساری نافرمانوں جیسی پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی کبھی رنگ میں ڈھل تو صحیح کبھی تات میں آ تو صحیح اور اتابدار بیٹا ہوتا ہے تو باپ اس کو راضی ہو کے جہداد زیادہ دیتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں میرا پتر بڑا چنگ ہے اتنا فرمان ہوتا ہے کہتے ہیں زمین سے بھی آف کر دیا ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں اخبار میں پوسٹڈ لگا دیتا ہے میرا ایزنال کوئی تن لوگ نہیں اگر باپ نہیں برداشت کرتا نافرمانی کو ماں جیسا رشتہ بھی بعض اوقات نافرمان اولاد کیلئے سخت ہو جاتا ہے تو میرا رب تو ماں اسے بڑا پیار کرنے والا باپ اسے بڑا کریم ہے لیکن طریقہ طابداری والا ہو اللہ پھر راضی ہو جائے گا ادھر ہاتھ اٹھیں گے ادھر وہ سن لے گا رات کی تاریخی ہو اور دن کا اجھالہ ہو تمہیں درب ملے ہے دن کے اندر ساری مخلوق کی نفی کر گئے ایک مرتبہ میرے اللہ کو پکارو وہ کہتے ہیں میں تو کب سے تیری راہ میں کھڑا تھا آج تُو نے مجھے پکارا تو پھر ایک مرتبہ یہ کہتا ہے یا اللہ میرا اللہ کہتا ہے تیرے ایک مول پر ہفواری نہیں ستر واری میرا اللہ لبائک 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 میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر ستر مرتبہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ مول کیا چاہتا ہے مانگنا سیکھو اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو یہ زندگی درمیان کا حصہ ہے تاکہ موت پہ آسانی ہو اور موت کے بعد پھر تیسرا دن زندگی کا تین دن بتایا تھے انسانی زندگی میں احمیت وعدے پلیش موت اور تیسرا دن موت کے بعد اذن قبر و بغفرت قبریں پھڑیں گی وَلَكَ آجا ہے آجا ہمینے آجاو وزیر صاحب چھوٹے بڑے صاحب آجاو ادنا سبک آجاو حسین مباد صورت صاحب آجاو احملی شاہ جمیل لکم ویخو وکی کی کر گیا ہے اللہ ترازو کین کرے گا اور بتایا ہے دا ساری دنیا کے انسان کھڑے ہوں گے ہاں وری کیسے نمبر پر بولا اور راتوں کو کیا کیا دن میں کیا کرتا تھا آج طرف آمال سامنے زہر ہوں گے بھائیو یہ خوفناک دن ہے ہاتھ چھوڑتا ہوں یہاں چھپ کے گناہ کرتے ہیں وہاں چھپنے کا دن نہیں ہوگا سب سامساری دنیا کے انسان کھڑے ہیں اللہ قربائے وچو لوگے اس کا وزن کرو فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذُرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذُرَّةٍ شَرٍ يَرَا ایک ذرہ برابر نہیں کی ہے ایک ذرہ برابر گناہ ہے آو گئی اس کا وزن کرو گناہ باری ہو گئی تو برواد ہو گیا اور نیدیاں باری ہو گئیں تو غامیاب ہو جائیں گے کتاب ملے گی پھر دائیں ہاتھ میں اللہ فرمایا گا فَقَڑْ اس کتاب کو فَمَّمَنْ اُوْتِيَ كِتَابُهُ بِعْمِنِهِ فَيَكُولُ اَا اُمُكْرَأُوْ كِتَابِيَا اِنِّي زَنَانْتُوا اَنِّي مُلَاكِنْ حِسَابِيَا فَهَوَا فِي عِشَتِ الرَّازِيَا فِي جِنَّةٍ آلِيَا قَطُوفُهَا دَانِيَا قُلُوْ وَاشْرَبُوْهُ حَنِي اَمْ بِمَا اَسْلَبْتُمْ فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَا جاؤو تیرہ چاک میں بڑی محنت کر کے آئے آج تم کامیاب ہو گئے اب جاؤو ہمیشہ کے لئے جنت میں اب تم مہمان ہو اور اللہ میزان ہے آج تم پینے والے ہو اللہ پلانے والا ہے آج تم کھانے والے ہو اللہ کھلانے والا ہے آج کوئی تمہارے پر وزن نہیں کوئی عبادت نہیں جاؤو ہمیشہ کے لئے موج کرو اور اگر عمالنا میں وزن ہو گئے گناہ باری ہو گر کتاب آگئی بے آج میں تو فرمایے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم قدری ماہ سابیہ یا لیتہا کانت القازیہ ما اغنا انی مالیہ حلق انی سلطانیہ خلوہ فغلوہ سم الجحیم سلوہ سم فی سلسلہ دن زرعہ سبعون ازرعان فسلقوہ اگر گناہ والا عمالنا ماہ اس خات میں کتاب مل گئی تو یہ بکارے گا ہی میں برباد ہو گیا میں لٹ گیا کاش میں اللہ نو رازی کر کے آنگا فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اور جکڑو اور زنجیروں میں بانجو فسلقوہ صرف بانجو نہیں زنجیروں کے اندر کی میں سیخان کے کباب پر ہوئے جانے دن یہ الفاظ فسلقوہ بتارے ہیں الفاظ فرشتوں کو حکم ہوگا ہوں سے زنجیر نکالو پشاک کے راستے نکالو اور انہیں لٹکا دو ان کے کباب بنا دو یہ خوفناک دن آگے کا دن ہے میں ہاتھ جڑتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس مست زندگی سے باہر آ جاؤ اور اگر مستی میں نہیں ہو صرف جہالت ہے اس جہالت سے بھی بار نکلو علم والوں کے پاس آؤ اپنے بڑوں کے پاس آؤ یہاں سے علم حاصل کرو شریعت کا علم